جی اس و میرے صاحب امیمہ فیاض موجود ہیں جو کہ ایک بہت ہی ٹیلینٹڈ باس صلاحیت بچی ہیں جو فسٹر کی طلبہ ہیں اور ان کے اندر جو صلاحیتیں وہ خدادات صلاحیتیں جن کے اندر یہ شاعری لکھنا بھی جانتی ہے اور کمال یہ ہے کہ شاعری انہوں نے خود سختہ طور پر سیکھی اور اب یہ باقیدہ طور پر لوگ جو ہیں آج کے جو بچے ان کے اندر آ چکے کوئی ڈاکٹر انجینئر بنیں گے لیکن ان کی چاہت ہے کہ یہ ایک اچھی شاعرہ بنیں اور عدب سے لگاؤ کی بنی نات پر یہ نات خوانی بھی کرتی ہے ناتیں لکھتی بھی ہے مختلف نگمیں اس کے ساتھ ساتھ جتنے فنی جو لطیف اشعار اور جتنے بھی خاص طور پر عشق مزاجی سے تعلق رکھنے والے اور عشق حقیقی کے وہ اشعار ان پر بھی ان کو اب ابھور ہے ان سے ہم جانتے ہیں کہ آپ آخر شاعرہ ہی کیوں بننا چاہتی ہیں اور شاعری کی طرف آپ کا لگاؤ کیسے ہوا آپ ذرا بتایا امیمہ میں جب چودہ سال کی تھی جب سے مجھے شاعری کا شوق تھا بہت زیادہ میں جب دوسروں کی وہ سیٹ سانگز وغیرہ آتے تھے دوسروں پر الٹے کمنٹس کرنا کوئی شاعری کو الٹ وغیرہ کرنا ان چیزوں کے اندر میں بہت زیادہ تھی مزاق بنانا شاعری کا کرتے کرتے آئیسا اس طرح میرے اندر میں شاعرہ چانک سے بن گئی اور میں الٹے الٹے سانگز لکھنے لگی ہر سیٹ سانگز کو میں الٹ کرنے لگ گئی کہ مزاق بنانا اس طرح مزاق کرتے کرت ہو گئی ایک دن سا شوقت آئے میرے پاس انہوں نے کہا کہ نا آپ جو مزاق کرتی ہیں شاعری کے اندر آپ اگر تھوڑی سی سی سیریس ہو جائیں تو آپ شاعرہ بن سکتی ہیں تو پھر میں نے پہلا اپنا شعر لکھا پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اتنا مجھے نہیں پتا تھا شاعری کے بارے میں کس طرح میں شاعری لکھوں وزن وغیرہ کیا ہوتا ہے شاعری کا انہوں نے پہلے الفاظ پہلی لائن کو کیا کہتے ہیں دوسری لائن کو کیا کہتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں امیمہ آپ ا کوئی پہلا جو شعر آپ نے لکھا وہ ذرا سا آپ ہمیں ناظرین کو ذرا پڑھ کے سنا دیں آپ کا جی جی سنیں ایک مدت بات دیکھا بہت بدلہ ہوا تھا وہ ایک مدت بات دیکھا بہت بدلہ ہوا تھا وہ نا جانے کی سوچ میں الجھا ہوا تھا وہ ذرا سی آہت پر چونک کر رہ گیا وہ ذرا سی آہت پر چونک کر رہ گیا وہ آنکھوں میں اس کے کرن امید نہ تھی نا جانے کن حالات سے گزرا ہوا تھا وہ ویرانے میں بیٹھا خود کلامی کر رہا تھا وہ بہت دور کسی یاد میں کھویا ہوا تھا وہ بڑی بے بسی سے میری طرف آنکھ بھر کے دیکھا بڑی بے بسی سے میری طرف آنکھ بھر کے دیکھا جیسے وفا کے لیے بہت ترسا ہوا تھا وہ جیسے وفا کے لیے ترسا ہوا تھا وہ بہت مدد سے دیکھا بدلا ہوا تھا وہ یہ وہ شہریہ جو امیمہ فیاس کی اپنی ہے اب ان سے ہم جانتے ہیں کہ امیمہ آپ مستقبل میں کیا ارادہ رکھتی ہیں شائرہ بننا چاہتی ہے تو بہت خوشائند بات ہے کہ آپ کوئی شائری کی طرف لگاؤ لیکن مستقبل میں آپ کیا آپ کے پلان کیا ہے مجھے مستقبل میں شائرہ بھی بننا ہے مجھے نغمے بھی اپنے ریلیس کرنے جو میں نے خود سے لکھے ہیں خود ہی ریلیس کرنے مجھے وہ نغمے اور ناتوں کے اندر میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں جیسا کہ امیمہ کی یہ خواہش ہے کہ انہوں نے جو اپنی شائری کی ہے جو نغمے لکھیں وہ پبلش ہو تاکہ عوام تک جائیں اور ان کا یہ ایک مشن ہے ان کا یہ لگاؤ ہے دلی لگن ہے کہ وہ اپنی شائری کو عوام تک پہنچا ہے اور اچھے اساتذہ کی زیرے نگرانی وہ مزید اپنی شائری کو بہتر کر سکیں